دوستو میں وکاہ چودری آپ کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل وکاہ چودری میں اور بھائیوں ایک بار پھر سے ہم آئے ہیں کھیڑا اخواہ کھیڑا افغان میں حقیم صاحب کے پاس ٹھیک ہے آپ کے بہت سارے کمنٹ آر دے کہ وکاہ بھائی اس کو پکڑ دینا حقیم صاحب کے پاس ہمیں دوسری ویڈیو بنا ہو اس میں کہا ہے نا ایڈرس بغیرہ کم رہ گیا تھا حقیم صاحب کیا حال چالیں دیکھیں ہمارے پاس میں یہ ہمارے وکاہ چودری صاحب آئے ہیں آج دن جمعہ کا ہے اور تاریخ چاہے آج ہمارے پاس میں ملاقات کرنے کے لیے اور میں سبھی دیشوا سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس میں اللہ کے حکم سے موت کو چھوڑ کے ہر ملک کی دعویہ ہے دیشتی جڑی بھوٹے دوارہ ہم نے آپ کی پہلے ویڈیو بنائی تھی وہ لاکھوں لوگ نے ویڈیو دیکھی تو اس میں ایک وہ تھا آپ نے ایڈرس بتا دیا وہ ادھورہ تھا سب سے پہلے تو یہاں کا ایڈرس بتاؤ ہمارا گاؤں سیرسلہ پوسٹ کھیڑا افغان سیرسلہ پوسٹ کھیڑا افغان ہے اور بس سٹین سے پنچید گھر سیرسلے کے سامنے ہماری دکان ہے اس میں کپڑے کا بھی کام ہے سونا چاندی کا بھی کام ہے حکمت لائن کا بھی کام ہے ہمارے پاس میں اور ہم اللہ کے حکم سے سبھی بیماری کو علاج تسلیف کرتے ہیں اس میں خاص طور سے آج کے لیے روک پھیلا ہوا ہے سگر کا سگر کا تو برا حال ہے ہاں تو سگر کا علاج ہمارے پاس میں گارنٹی کا ہے یہ ہمارے پاس میں دیسی جڑی بوٹے رکھی ہیں یہ سب جہاں بھاکتی جڑی بوٹے بنی ہوئی ہیں اور پانچ مہیندہ کا کورس ہے ہمارا سگر کا گارنٹی سے ختم ہوتا ہے سگر ہماری دوائی سے اور ایسی طرح جہاں اسٹیم دیس کے اندر ویدیس کے اندر دیس ویدیس کے اندر اسٹیم بیماری پھیلی ہوئے کینسر کی کینسر کا علاج گارنٹی ساتھ کرتے ہیں اللہ کے غم سے موت کا علاج نہیں ہے بیماری اگر کینسر کی کہیں بھی ہے کسی بھی جگہ ہے اس کا علاج تسلیف بس ہوتا ہے اور مریج ہے پہلی خوراک کھا کر یہ کہتا ہے کہ اللہ کا سگر مجھے آرام ملنا ہے اور جیسے تھائیڑ کی بیماری ہے اس کا بھی گارنٹی کے ساتھ میں علاج ہے کسی کے یہاں اگر بچے نہیں ہو رہے ہیں اس کا بھی گارنٹی سے علاج کرتے ہیں اللہ کا نام دیسی چڑھی بھوٹی دوارہ اور علم دوارہ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آج کل جہاں انسانوں کے اندر کم دوری آ رہی بہت جد جن کے ہاں کرونا کے انجرسن لگے ہوئے ہیں اور ایرہ اگرہ دوائی کھا رکھی ہے ان کو وہ ٹھیک نہیں ہوئے ان کا ملائے ہمارے پاس میں گارنٹی ساتھ ملائے ہوتا ہے اللہ کے حکم سے کہ وہ یہ کہتا ہے ہماری دوا کھا گیا کہ میرے کو مزہ آ گیا چوبی سکھنٹے کے اندر دوا ہی ہمارے سر دکھاتی ہے انشاءاللہ پورا اور یہ کہتا ہے ہماری دوا کھا گیا مجھ کو مزہ آ گیا ہے بہت بڑی ہے تو کب سے کر رہے ہوگی یہ مجھے تیس سال ہوگی اس کام کرتے ہوئے میں پہلے جائے کچھ ستر میں بیٹھتا تھا ریلوے سیسن پہ اچھا اچھا دس سال رہا ہوں کچھ ستر میں ریلوے سیسن پہ اور چوزی ربیندر سنگھ جو وہ تھے ریلوے ماسٹر ان کے کوارٹر میں بیٹھ کے دوا جیتا تھا ہوں میں اور پردیف شرما ریلوے پر اجیکٹ تھے پرشتر کے ان کے کوارٹر میں دوا جیتا تھا میں اس کے بعد میں رہا ہوں اٹاری ہے لوگوں کو اللہ کا شکر ہے وہاں بھی جائے لوگ بھاگ جائے میری دوا کا اپیو کر رہے ہیں آج بھی کر رہے ہیں پہلے بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ اور اسی طرح جائے ہمارا چنڈیگر سیٹر سترہ کے اندر وہاں نظیم نام کا لڑکا ہے سوی کوارٹر میں رہے گا میں دوا دیتے تھے ماشاءاللہ اور آج ہماری دوا ہی سے جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جائے دہرادون کے اندر پنڈیت واری پریم نگر بللوپور کے کے اندر میں ایف سی آئی کے وہاں رہتا تھا وہاں میں نے دوا دی اللہ کا شکر ہے وہاں بھی آج ہمارا پرچار ہے گا دوای کھارے لوگ بھاں کے بھی بہت سارے لوگ ہیں اسی طرح ہم نے میرٹ کے اندر رہے ہیں میرٹ کے اندر بھی جائے پرانا جو سٹینڈ ہے وہاں اس کے کلونی میں جہے ہم رہتے تھے روینتر جی کے ہاں تھی چودی روینتر جی کے ہاں تھی وہاں سے ہم دوا جیتے تھے اور وہاں سے آج ہے اللہ کا شگر ہماری دوائی کا کی جہاں لے دوائی کا جئب پدھنے چاہلی دوائی آہ رہے ہیں بارک تو اسی طریقے سے ہم نے بگ پت کے اندر آر کے گپتہ جبدہ کا ساکتہ ہم نے دوائی دی ہیں وہاں سے ہمارا کو شکر ہیں دوائی کھا رہے ہیں اور اسی کے ساکتہ جہاں ہم نے جین کے اندر، نرفانے کے اندر، چھوٹی گھوسو، بڑی گھوسو کے اندر، ابتھل کے اندر اور دی روطک کے ہماری اللہ کا شکرے ہیں وہاں بھی ہماری لوگ دوای خواہ کے بھی آمین کر رہے ہیں اور اللہ کا شکرے ہیں دوبائی کے اندر کویت کے اندر سقنویت کے اندر قطر کے اندر امریقا کے اندر تھائلینڈ کہ اندر نیڈلینڈ کے اندر مدینہ کے اندر مکہ کے اندر کافی لوگ ہماری 这个 کا اپیوک کر رہے ہیں اللہ کا شکرے نہ پھٹھا رہے ہیں والدکی کرسکتی نفس authors بھی جاتے ہیں ۔ بات کریں سب سے زیادہ مریض آپ کے حساب جائے آج کل سب سے زیادہ بیماری کس چیز کی سب سے زیادہ مارے پاس مجھے مریض آرہے ہیں شگر کے آ رہے ہیں اور جی کینسر کے آ رہے ہیں بچہ نہ ہونے والے وہ آ رہے ہیں بچہ نہ ہونے کی زیادہ سکھا بہت زیادہ جائے تو مطلب کیا ہے جا آگر بات کریں شگر کی شگر کا اپنے بتا دیا کینسر کا کتنے دن کا علاقہ چار مینے کورت کروں چار مینے کیا کنڈیشن کیا ہے کیمو ہو گئی ہمارے پاس آنا اللہ کا صورت ٹھیک ہو رہا ہے موت کا علاج نہیں ہے اور بتاؤں کچھ بس میں سی کے ساتھ میں دیش واسیوں کا مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور دیش واسیوں کا اندر چاہتا ہوں کہ اللہ میں سب کے اندر بھائی چارہ قائم رکھے محبتگار قائم رکھے ایکتہ قائم رکھے دیش کے ایکتہ کو اٹھا اکھنٹہ کو کوئی نقصان نہ پوچھا ہوئے اس پر جہان رکھیں دیش واسی اور سب کے اندر بھائی چارہ قائم کریں اس کے ساتھ بڑی بات پوری کرتا ہوں اللہ حافظ دنیا بات